دوسری دیکھو جو ویروس جاوب سے نا وہ تو آپ لوگ چلا لیں گے کام چلا لیں گے لیکن جو تھوڑی سی تھوڑی سی بہتر جاوب سے اندیک پٹرول پامپس ہو گئے گروسری سٹیشنز ہو گئے میٹ شاپس ہو گئیں یا ایسی جگہ جہاں پر کسٹمر انٹریکشنز بہت زیادہ ہے وہاں پر آپ لوگوں کے لیے جاوب آپ کو نہیں ملے گی میں ہوں بہاری اور آپ کا ویلکم ہو گیا میرے چینل چل پھر میں یار بہت لوگوں کے کومیٹس آ رہے تو لوگ پوچھ رہے کہ یار کیا اپ ڈیٹس ہیں پولینڈ کی کیا صورتحال چل رہی ہے پولینڈ میں اچھا ہے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے مطلب پوری انفرمیشن آج کی ویڈیو بڑی سیریس ہونے والی ہے تو تفصیل سے پوری ویڈیو دیکھو آپ لوگ کو آئی ڈیو ہو جائے گا کہ آنا چاہیے کہ نہیں ہے دیکھو توٹل کنفیجن ہے دیکھو ایک تو لوگ کی پوائنٹمنٹس نہیں آ رہے دوسرا جن کی پوائنٹمنٹس آ رہی ان کے ویڈیو ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیوں ریجیکٹ ہو رہے ہیں سیلرییاں کچھ ہیں کونٹرکٹ پر سیلرییاں کچھ ہیں اور وہاں پر کچھ ہیں کچھ کی کمپنیاں چینج ہو گئی ہیں دیکھو کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے نوٹ کرنا ہے پوائنٹس نمبر ایک سب سے جو بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے پولیش لینگویج یہاں آنا دیکھو آگے آپ سمجھو پہنچ گئے ایک تو آنا مشکل ہے لیکن چمجھو آپ پہنچ گئے یورپ کی سٹیٹ میں پہنچ گئے آپ ٹھیک ہے شینجین ویدہ لے لیا پولنڈ میں آپ آگے ورکنگ پرمہ لے لیا لیکن لینگویج پولیش جو کہ سب سے سب سے بڑا بیریر ہے یہاں پر یہاں پر یہ نہ سمجھو کہ آپ کو نیٹویکس وغیرہ پر آپ نے انگلیش ویڈیوز دیکھی تھی تو یہاں پر بھی انگلیش چلے گی یہاں انگلیش نہیں آپ نے کسی کو بول دیا سمجھو زینڈوبرے زینڈوبرے کا مطلب ہے گوڈ مورنگ گوڈ ایوننگ بھی چلتا زینڈوبرے زینڈوبرے بول دیا آپ اس کے بعد کوشش کر رہے ہیں نہیں 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 کا مطلب ہے نو نہیں نہیں کر رہے ہیں تو وہ کوشش سمجھے گا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑی بہت انگلیش بولے گا لیکن اگر آپ ٹوٹلی اس کے ساتھ انگلیش بولیں گے وہ بلے گا ایسے ایسے کرے گا کہ مجھے ہٹو ہٹو مجھے نہیں چاہیے سپیشلی جو جنگ لوگ ہیں وہ پھر انگلیش بولتے ہیں جو تھوڑے سے ایجڈ ہے فورٹی پلاس فورٹی فائی پلاس وہ تو بالکل ہی آپ کو کچھ نہیں سمجھتے بھائی گورنمنٹ آفیسز ہو گئے ٹھیک ہے وہاں پر پولیش لینگویج چلتی گورنمنٹ آفیسز ہو گئے وہاں پر چلتی ہی پولیش لینگویج ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کمیونکیٹ نہیں کر پاتے اپنے ٹی ارسی کے ڈاکومنٹس آپ سبمیٹ کرنے جائیں گے آپ کو مشکل ہو جائے گی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جائیں گے آپ کو مشکل ہو جائے گی آپ لیبر کونٹریکٹ کے لیے جا رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا سارا پولیش میں لیکن اگر اس میں کچھ غلط چیزیں ہیں اس کو اپنے امنمنٹ کرانے جانا ہے گورنمنٹ کے آفیسز میں تو وہ پولیش میں ہے وہاں پر آپ کو پروبلم ہوگی اور وہاں پر آپ کو ٹورنی کی مدد لینے پڑے گی تو سب سے مین پوائنٹ کے آگیا پولیش لینگویج کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو پولیش لینگویج سیکھنی پڑے گی اگر آپ کو یہاں فیوچر بنانا ہے یہاں کامیاب ہونا ہے مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا لیکن مجھے بھی ابھی تک اتنی کو آئی ہے کہ میں ریڈ لیتا ہوں اپنا مقصد ریڈ لیتا ہوں ٹھیک ہے نا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں چلتی ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹرز میں آگے پچھے میں اپنا اپنا کانی کو نہیں چلا لیتا ہوں دوسری دیکھو جو 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 وہ تو آپ لوگ چلا لیں گے کام چلا لیں گے لیکن جو تھوڑی سی تھوڑی سی بہتر جوب ہیں پٹرول پانپس ہو گئے گروسری سٹیشنز ہو گئے میٹ شاپس ہو گئیں یا ایسی جگہ جہاں پر کسٹمر انٹریکشنز بہت زیادہ ہے وہاں پر آپ لوگوں کے لیے جوب آپ کو نہیں ملے گی مگر مشکل کیا ہے پولیش لینگویج کیونکہ کسٹمر ڈریکٹلی آپ سے پولیش میں بات کرے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ انگلیش بولیں گے یا آپ تھوڑی تھوڑی پولیش کانی چلانے کوشش کریں گے لیکن چلے گا نگام تو اس طرح کی جوب آپ کو مشکل ہو جائیں گی پولنڈ میں جو پوائنٹ ایک میں نے نوڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دوسری جو یورپ کنٹریز ہیں ان سے سیلری لیس ہے یہاں پر دوسری جو سیلری ہے وہی جرمنی فرانس سپین میں اگر اٹلی میں اب چلے جاؤ تو وہی پر دوسری سیلری یہاں سے تین گناہ زیادہ ہے ایک میرا ٹرک ڈرائیور دوست ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس سے بات چیت ہو چیز رہی تھی وہ یہاں پر لے رہا تھا 3500 یا 4000 زلوٹے لے رہا تھا ٹھیک ہے ابھی وہ نورویے میں چلا رہا ہے ٹرک ٹھیک ہے نورویے میں یہاں سے وہ تقریباً دس ہزار زلوٹے لے رہا تھا تو سمجھو تین گناہ اس کی سیلری زیادہ ہوگی کام وہی ہے لیکن ملک وائز وہ ہے نا وہ ڈیٹیلز میں فرق آ جاتا تو آپ سمجھ رہے آپ سمجھ رہے ہیں پھر کہ پولنڈ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہیے اگر دیکھو اگر سیلری کم ہے یہاں پر تو یہاں ایک اور بینیفٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ سال میں دو دفعہ سیلری بڑھتی ہے فسٹ آف جنوری کو فسٹ آف جولائی کو ٹھیک ہے یہ پلاس پوائنٹ بھی ہے ہاں پر جو پولیش لوگ ہیں نا وہ ہم لوگوں کو لائک نہیں کرتے ٹھیک ہے میں ایسے بتاتا ہوں کیسے لائک نہیں کرتے مجھے اکثر کومٹس آتے ہیں میری ویڈیوز کے اوپر ٹک ٹوک والی ویڈیوز کے اوپر بھی کومٹس آتے ہیں لیو پولنڈ یہ ہمیں لائک نہیں کرتی ٹھیک ہے لیکن خیر ایسا کچھ یہ نہیں ہے کہ مار پیٹ کرتے ہیں یا چینہ جبٹی کرتے ہیں وہ نہیں ہے بس لیکن وہ لوگ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی گالیاں شنیاں دے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آنی چاہی ہے اگر آپ کو پولیش آتی ہے تو آپ گھسا کریں کہ پولیش نہیں آتی تو آپ گزر جائیں گے چھپ کر کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ مثلا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ تھوڑا سا ہمیں ایشین کو تھوڑا سا مثلا ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ جو ہے نا مثلا براؤن پیپل جو ہے نا وہ آپ سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں جو ٹی آر سی کے ایشیوز ہیں ٹی آر سی کے بہت ایشیوز ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کمپنی بدلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا پچھلا ورکنگ پرمنٹ کینسل نہیں ہوا نیا ورکنگ پرمنٹ اگر آپ کوئیئرلی نہیں ملا منتلی منتلی ورکنگ پرمنٹ لیتے رہو گے تو ٹی آر سی اپ ڈیٹ نہیں ہوگی اور آپ کا ویزا ختم ہو جائے گا ابھی میں جی بھی یہ مشکل آ رہی ہے میں اگلی ویڈیو بناوں گا اس میں آپ لوگوں کو اسے میں نے مدد لینی ہے کہ کیا مجھے رہنا چاہیے یا مجھے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو کہ پولنڈ میں ایک چیز ہے ویدر سات سے آٹھ مینے تھند پڑتی ہے تھند پڑتی ہے دو دو تین تین جیکٹیں پہننے پڑتی ہیں پجامے پہننے پڑتے ہیں تو آپ کا کام چلے گا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مان کے چلیں اگر آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں پولنڈ میں تو تھند کو دیکھ لو کہ تھند یہاں پر زبردست پڑتی ہے تھند تو پاکستان میں بھی پڑتی ہے انڈیا بھی پڑتی ہے نیپال میں پڑتی ہے لیکن یہاں جو تھند پڑتی ہے نا وہ واقعی تھند ہوتی ہے تو یہ ہے یار دیکھیں دیکھ لو آپ لوگ سامنے پولنڈ میں کیا ہے باقی آپ لوگ کی مردی ہے میں کسی کو فورس نہیں کر سکتا میرا پرسنل ایکسپیرز یہ ہے کہ پولنڈ جو ہے نا وہ پولش لوگوں کے لیے باقی خوش رہیں شاد رہیں باد رہیں ماہ سلام اللہ حافظ